ڈمشکار آپ کا سواگت ہے تو آج ایک بہت ہی مہتے پروند مدہ ہے اس وقت سبجی منڈی میں ہوں میں اس وقت میرے ساتھ پردان ہے شواز چندر شرمہ جی ان سے جانے کے کیا مقصد آپ کا پریشنان سے رکھنے گا آج ہمارا مقصد تھا یہ کہ یہ سبج منڈی پریر سبج منڈی سو ڈیر سو سال پرانی منڈی ہے مصفلتی والے آتے ہیں ہر مہینے پہلے تو ہمیں پرچی کاٹ کے دیتے تھے تو قرائے لے آتے تھے اب انہیں چھے مہینے ایک سال سے کیا کر رہے ہیں کہ بولتے ہیں کہ بینک میں جس کے پاس کاٹ ہوگا وہ ہی قرائے دے سکتا ہے پھر ایک دوسرے یہ گریب لوگ ہیں یہ کہاں انہیں نہ رکھے ہیں کاٹ پھر ایک دوسرے کہ یہ مانگ مونگے پیسے ان کو مہینے کے مہینے دے دیتے ہیں پھر انہیں نے سو ربے رکھ لیا ہمارا جورجر چارج سبائی کا سو ربے مہینے کا وہ لے جاتے ہیں تو کسی دکان کا ہزار ربیا کسی کا بارہ سو ربیا کسی کا پندرہ پندرہ سو ربیا بھی ہے کسی کا چھے سو بھی ہے کسی پھڑی کا چھے سو ہے تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ سمارٹ سیٹی والے کہ ہم آپ کو سمارٹ سیٹی بنا کر دیں گے سولہ کنال چودہ کنال سولہ مر لیں ہمارے پاس یہ جمین ہے مصفلتی کی تو صدیر سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے باپ دادا بھائی سب لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں ڈائی ڈائی گا میں نے ان کو پہلے دو چار وال کال کی سمارٹ سیٹی والوں کو تو میں نے بولا ہمارے ساتھ بات چیز کرو آپ کے ساتھ جرور بات کریں گے آپ کو بلائیں گے پھر انہوں نے ہمیں بلایا کیا بولتے ہیں اس کو آپ نے آپ آفیس میں بلایا انہوں نے آپ اس میں بلا کردھا پھر ادھر بات چیز ہوئی میر سات seri تھے تو میں نے بولا پہلے ہمیں نقشہ بتاؤ نقشہ بتاؤ آپ کون سی سمارٹ سیٹی بنا رہے ہیں میں نے بولا اتنی جمین آپ کے پاس پڑھی ہے اس کو ساری اگر کرنا بنانا ہی ہے جیسے باسٹان بنا ہے ایسے بناو کسی ڈھنگ سے بناو اربیرنگ آپ دے نہیں رہے ہیں میں نے بولا اپنا جنیر جو ہے اس کو بلاو وہ گرانٹی نہیں دے گا اس کے ایک ایک سال کی بھی جہاں پر ایک لڑکا سوئے تھا اس کا پورا پیڑ فٹ گیا اوپر سے وہ گرے اور بلائیں اس کو لڑکے کو آپ یہ بتائیں کی جیسے سمارٹ سیٹی کی بات چل رہی تھی کیا آپ لوگوں سے بات نہیں کی گئی ملسپل کارپشن دوارہ یہاں پھر کئی الادی کاری تھے ان کی طرف سے گئی موسپلٹی نے ہمارے ساتھ کوئی بات چیز نہیں کی میں نے دو سال ہو گئے ان کو ایپلکیشن دیتے ہوئے ہاں ہاں آپ کے منٹی سمارٹ سیٹی بن رہی ہے آپ کے منٹی سمارٹ سیٹی بن رہی ہے آپ کے اچھی منٹی بنے گی جب سمارٹ سیٹی والا سے میں نے ایک دن کنیکٹ کیا تب میں نے پیس کنا پس کی در تو پھر انہوں نے میرے کو بولا فون پہ ہاں سباز جی آپ کو بینہ پوشے ہم کام نہیں کریں گے بینہ پوشے ہم کام نہیں کریں گے میں نے بلاؤ ٹھیک ہے اگر بینہ پوشے کام نہیں کریں گے تو ہمیں بلاو پھر انہوں نے بلایا بات چیز کی ہمارے ساتھ تو بولتے جب آپ تیار ہوگا پھر آپ کو پتا جلے گا اب ہمارواز نقشہ بھی لیول نہیں ہے تو ساتھ میں بھی کرونا چڑھ رہا تو اس لیے ہم میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں نو ٹھیک ہے پھر اب تھوڑے دن ہوگا دو چار دن ہوگا تھا ہم کی ہوں جب میں نے وہ نقشہ دیکھا میر صاحب بیٹھے تھے میر صاحب کو میں نے بولا آپ خود آجاؤں موقع پہ موقع پہ آو کے بات کرو تو پھر ہم بات کریں گے نیزے ہم نے ان کے ساتھ کیا بات کرنی ہے جب وہ نقشہ دیکھا میں نے ڈائی بھائی ڈائی کے کھوکے تین بھائی تین کے کھوکے چار بھائی شے کے کھوکے میں نے بولا اس کوکے میں تو ایک ٹوکرہ نہیں آ سکتا یہ بیٹھیں گے کہاں سبجی صاحب کہاں کریں گے اس کو دھونا بھی ہے بیٹھنا بھی ہے کھانا بھی ان لوگوں نے کھانا ایسی پہ کہاں بیٹھیں گے یہ تو اس لیے ہم نے ان کو بولا اگر سمارٹ سیٹی بنانی ہے تو سمارٹ سیٹی کی طرح بناو یہ تو میر صاحب آئے دیکھیں صبح صبح پانچ بچ میں خود دیکھوں میں نے بولا آپ دیکھ لو تو بولتے آج کے بعد صبح شام آپ کی سبائی ہوگی تو پہلے اس کی رپیر ہوں کی نہ تو رپیرنگ ہوئی نہ صبح شام سبائی ہوئی ابھی آپ کی کیا ڈمانڈ رہے گی اگر آپ کی یہ دمانڈیں نہیں مانے گئی تو کیا سٹیپ ہے آپ کا نیکسٹ ہم ان کو یہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر آپ نے بنانی ہے سمارٹ سیٹی سمارٹ سیٹی بناو ہم آپ کے شانہ پر شانہ آپ کے ساتھ ہیں مگر یہ جو بہت رہے ہیں آپ کے دس بی دکھانے گرا کے تو ان کو ہی ہم ٹھیک کر دیں گے تو یہ ایسا نہیں چلے گا جا تو ساری کی ساری منڈی توڑو ہمیں بیٹھنے کے لیے کہیں کہیں جگہ دے دو تو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرو دو مینے چار مینے ایک سال دو سال جی اتنے دیر میں ہم بنا دیں گے مگر وہ لیں گے عمل اقتکار بھائی میں تو ہم انہیں ان کے لیے بیٹھنے لیے ان کے ساتھ آ رہا ہے مگر وہ بات نہیں کرتے ہیں یہ خالی موہ میں تین مہینے میں تین مہینے میں کون سی منڈی بنتی ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں دو چار پانچ سو رہا کماتے ہیں ایک دن میں یہ کہاں جائیں گے ان کے بچے بھوکے مار جائیں گے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو یہ ڈیپینڈی یہاں کی منڈی لگا رہے ہیں ہمیں بیٹھے ہو کتنے یہاں کام سے کام بھی کام سے وہاں بھی کھانا لے کے آ رہا ہے وہ تین تین چار چار بندے ایک بھڑی بھی ہوتا ہے تو دو ڈائی سو بھڑی یہاں پر ابھی آپ کیا ہمارے چینل کے مادیم سے کیا ایک میسے دینا چاہیں گے جیسے کیا ہم جورت پڑی آگے ہوگی پریس کرنی پڑی آگے یہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے بولتے ہیں تیس طریقہ ہم کام لگا دیں گے تیس طریقہ یہ کام لگا ہوا ہے اچھے طریقے سے اس کو بناو بھارت دیکھو کیسے مطلب کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے جمعوں کے لوگ ہے شریف ہیں یا نہ تو یہ غلط کرتے ہیں نہ یہ غلط سہن کریں گے ہم ڈوگ رہے ہیں تو ڈوگ رہی بن کے رہنے دعا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی تو ترال اٹھانا پڑے ان قریبوں کے لیے ہم جی گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں تو جیسے آپ نے سنا کہ پردان صاحب تھے میرے ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں جیسے تین میں نگی بات کر رہے ہیں تین میں نوے کون سا ورک ہے کہ کام ہو سکتا ہے تو ہمیں ٹائم دیا جائے اور ساتھ میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈمانڈ ہے اگر وہ پوری کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ کام لگانے دیں گے نہیں تو ہمیں مجور مت کریں کہ ہم بھی سڑکوں پہ آنا پڑے ہمیں تو ہم امید ہے کہ ان کی باتچیت بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم اپنے چینل کے مادے سے پرشاشن کو بھی یہ کہیں گے کہ جو ملک بیٹھ کے بات ہو سکے وہ ہی آپ کریں تاکہ ان کا مسئلہ بھی حل ہو اور سرگار کا مسئلہ بھی حل ہو تو ہم امید ہے کہ آج کی بات چیتاب کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک اور نئے وشے کے ساتھ نمشکاتہ